سجاد جانی نکاح یہ بتا کر کرتا ہے کہ میں بہت تنگ ہوں پہلی بیوی کو میں فارق کر دوں گا میں اس کو ڈیوورس کر رہا ہوں اس کمیٹمنٹ پر اس نے نکاح کیا سجاد ایک بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے دوسری بیوی کا طلاق نامہ بنوا کر اس کو دکھا دیتا ہے کہ یہ دیکھ لو میں نے اس کو فارق کر دیا میری تو ہی ہے جو عبیرہ نے بولا کہ سجاد میرے یوٹیوب کی اور فیس بک کی کمائی کھاتا رہا ہے میری بہت کٹیگوریکلی سجاد سی کمیٹمنٹ ہوئی تھی کہ وہ آ رہے ہیں وہ آئیں گے اور ہم سجاد اپنے تمام ایویڈنسز کے ساتھ بات کریں گے اور میں ان کو پورا پلیٹفارم دستیاب دوں گا اگر میں نے ایک ویڈیو فریق نمبر ایک کے ساتھ کیے دوسری ویڈیو فریق نمبر دو کے ساتھ کیے تیسری ویڈیو فریق نمبر تین کے ساتھ کرنی تھی جس کو میں پہلا دوسرا نمبر دینا چاہ رہا تھا لیکن یہ ویڈیو فریق نمبر دو کو گریل اس بات پر کیا تھا کہ میسیس سجاد آپ سجاد کی دوسری بیمی ہیں آپ بھی تو پہلی کی وجہ سے عذیت کی وجہ تھی آپ نے بھی تو اس کا گھر اس کے بچوں کو برباد کیا تھا آپ کو اس وقت اس چیز کا ادراک کیوں نہیں تھا اسلام علیکم جی میاں عمرانشد حاضر خدمت اس امید اور توقع کے ساتھ کہ آپ آپ کے اہل خانہ عزیز و کارب تمام مالک کائنات کی آفیت اور پناہ میں ہوں گے ایک سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے پچھلے کچھ دنوں میں جس میں ایک معروف کومیڈین اور ان کی اہلیہ اور ان کی سابقہ اہلیہ کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں اور بظاہر دنیا کے لیے شاید یہ ایک فیملی ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے لیکن میرے نزدیک یہ ایک سماجی مسئلہ ہے اور اس میں مجھ پر بھی مختلف قسم کے مختلف نویت کے الزامات بھی لگے اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ میں ون سائیڈیڈ چیزیں لے کر چل رہا ہوں اور بہت سارے ایک نیرٹیو کو سپورٹ کر رہا ہوں اور دوسرے فریق کو اپنا پلیٹ فارم موقف اپنا پریزنٹ کرنے کے لیے نہیں دے رہا اور اگر ایسا ہوتا تو ایونچولی یہ بڑی شرمناک بات تھی میرے لیے بھی اور میرے پلیٹ فارم کے لیے ہوئی لیکن اس کی ریالیٹی کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور وہ اتنی ایتھنٹک وے میں میں کہہ رہا ہوں کہ سجاد صاحب اگر چاہیں تو وہ اس کو ڈینائے کر سکتے ہیں کسی بھی وقت اگر میں جھوٹ بولوں تو وہ مجھے ڈینائے کر سکتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا آدمی ہے اور he is open for that now the problem is کہ یہ سٹوری سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے اس میں پہلا انٹرویو امران ارشد میاں نے کیا اور میں نے ہی اس کے اوپر تمام چیزیں سامنے لاکر رکھی میں نے کیوں لاکر رکھی ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک میاں اور ایک سابقہ بیوی کے درمیان جو معاملاتیں اس پر بات کرنے کی آخر ایسی مجبوری کے آگئی سو ایم اجانلسٹنگ اور مجھے ظالم کے خلاف مظلوم کی آواز بننا ہوتا ہے یہ میری چوائس ہے اور میں بائی چوائس ظالم کے خلاف مظلوم کی آواز کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا پلیٹ فارم کریزنٹ کرتا ہوں اور یہ میں آج سے نہیں کر رہا یہ میں دوہزار اٹھارہ سے کر رہا ہوں جب میں اپنا یہ ڈیجٹل پلیٹ فارم جو کہ چند مہینے کے صرف پیداوار ہے میرے خیال سے دو تین ماہ سے اس پر کام شروع بلکہ دو ایک ماہ سے بھی تو شروع ہوا ہے کام پریزنٹ کر رہا ہوں ہوتا کچھ ہوں کہ پچھلے دو مہینے سے ایک خاتون اپنے ٹاکسک ریلیشن پر عذیت اور تکلیف کا شکار ہوتی ہیں اور وہ ہم سے رابطے میں ہوتی ہیں ہم سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں اور میں اس چیز کو لنگر آن کرتا آ رہا ہوتا ہوں کہ ہمیں ایک سیٹ آف ایویڈنس اٹ لیسٹ لازمی چاہیے اور اس ایویڈنس کے بغیر ہم کیسے کس پر الزام لگا سکتے ہیں اور وہ بھی ایک ایسا شخص جس کا بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ہی ایسا ریناؤنڈ پرسنیلٹی ایویڈنس آ جاتے ہیں اور وہ ایویڈنس ایسے ایویڈنس ہوتے ہیں جس کو دیکھنے سننے اور اپنے سامنے پڑا دیکھ کر حقیقتاً میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے ایونچولی میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ریزسٹنس آئے گی ہو سکتا ہے تھو تھو بھی ہو ہو سکتا ہے مسائل بھی کھڑے ہو جائیں ہو سکتا ہے میرے اپنے تعلق دار جو ہیں اپنے چاہنے والے اپنے لوگ بھی مجھ سے اختلاف کرنے لگیں لیکن یہ تلخ رستہ ہے مشکل کٹھن رستہ ہے مجھے اس پر چلنا ہے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس پر چلوں گا اور اس پہلی ویڈیو میں جو عبیرہ خان کے ساتھ کی گئی تھی اس میں بڑی علل اعلان علل اعلان میں نے سجاد جانی کو اپنے پلیٹ فارم کے حاضر ہونے کا پتہ بتایا اور میں نے بہت کلیرلی یہ کہا کہ سجاد صاحب آپ ان معاملات پر آ کر کسی بھی وقت بات کر سکتے ہیں ایک بار نہیں بار بار کہا آگے کیا ہوتا ہے جی عبیرہ کو اس انٹرویو میں میں نے متدد بار یہ بات ریکال کروائی کہ جو الزامات آپ لگا رہے ہیں میں نے ان کو اون نہیں کیا کہ یہ سچ بول رہی ہے چیج آیا کہ ان کے ایویڈنسز میرے سامنے پڑھے ہوئے تھے میں نے ان کو اون نہیں کیا ایک ڈاکومنٹ میں نے نہیں چلایا صرف اس وجہ سے کہ شاید شاید کچھ چیزیں بہتری کی طرف چلے جائیں ایونچلی ہوتا کہ کہ سجاد اپنا اس پر ریسپونڈ کرتے ہیں اور جتنے میں سجاد کا ریسپونڈ ہوتا ہے میرے بعد دوسرا تیسرا پانچوہ ساتوہ ساتوہ دسوہ باروہ کافی سارے لوگ عبیرہ کا موقف لے چکے کیونکہ جیسے میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی اس کے بعد لوگوں نے عبیرہ سے رابطہ شروع کرنا کیا اور عبیرہ نے چیزیں دینا شروع کر دی بتانا شروع کر دی سجاد نے اس میں ایک چیز بہت کلیرلی کہی کہ ثبوت کتھے نہیں ثبوت کتھے نہیں تو بھائی وہ ثبوت میرے پاس موجود تھے میں نے سجاد سے میں فیصل آباد گیا میں نے سجاد کی دوسری اہلیہ مسیس سجاد جن کا میں نام نہیں لے رہا کیونکہ مجھے انہوں نے وہیں روکا تھا کیا پلیز میرا نام نہ لیجیگا اچھے جا کے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے میں نے ان کو ریکارڈ کیا اور ایک خاتون جو کہ سجاد کی بہرحال ایک ایسے معاملے کی بات کرتی ہیں جو کہ شاید اخلاقی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے اس پر بات کرنا ابھی کے لیے میں نے ان کو ائر بھی نہیں کیا کیونکہ مجھے وہاں سے سیٹ آف ایوڈنس نہیں مل سکا اس طریقے سے میں نے اس کو روکے رکھا اسی شام پہلی ویڈیو اپلوڈ ہونے سے ایک دن بعد میرا سجاد سے رابطہ ہو جاتا ہے اور سجاد کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ بھائی آپ آئیں اپنی چیزوں پر بات کرنا چاہے تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے سجاد کی میری اکامن منٹ کی بات ہوتی ہے ففٹی ون منٹس آپ امیجن کریں لگ بھگ ایک گھنٹہ اس ایک گھنٹے میں تقریباً پچاسی پرسنٹ اگر میں کوئی تھوڑا بہت اوپر کر بیٹھوں تو اللہ منہ معاف فرمائے پچاسی پرسنٹ سجاد گفتگو کرتا ہے اور اس گفتگو کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں نے ایک وعدہ دے بیٹھا تا بغیر کسے کہیں اپنی دوسری ویڈیو کے دوران جو میں نے بعد میں اپلوڈ کی کہ ہم ایک آخری کوشش سجاد کے ساتھ رابطہ کرنے کی اور اس کو سمجھانے کی کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ دیکھیں تو سمجھئے گا کہ ہمارا سجاد سے رابطہ ہوا اور ہمیں سجاد کی جانب سے اس ذمہ میں اپنی فیملیز اپنے بچوں جو سجاد کی اگلی جنریشن ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے ایک باپ کی جانب سے کوئی تھنڈی ہوا نہیں آئی تو یہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ادروائز یہ ویڈیو آپ کے سامنے نہیں آئے گی سجاد سے رابطہ ہو جاتا ہے ایک آمن منٹ ہماری بات ہوتی ہے سجاد اس بات میں بنیادی شرط یہ رکھتا ہے کہ آپ اس میں سے کوئی بات بھی پبلیکلی کسی دوسرے کے پاس نہیں پہنچائیں گے سجاد کو یہ خطرہ تھا کہ شاید میں عبیرہ یا اس کی کسی دوسری بیوی کی طرف سے پارٹی بن کے کھیل رہا ہوں لیکن جب میری سجاد کی گفتگو ہوتی ہے سجاد انتہائی نویت کے الزامات لگاتا ہے وہ الزامات لگاتا ہے جو شاید سجاد میں ہی جگرہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بتا سکتا ہے میرے میں نہیں ہے دوسری جانب جو اس کی بیویوں نے الزامات لگائے وہ نسبتاً ابھی چھوٹے ہیں نسبتاً ابھی چھوٹے ہیں سجاد نے مجھے بہت ساری ویڈیوز بھیجنے کا کہا اللہ گبائے اللہ گبائے کہ میں نے سجاد کو منع کیا کہ سجاد پلیز ڈونٹ ڈو دس مجھے کوئی ویڈیوز نہیں چاہیے مجھے آپ کی زبان پر اعتماد ہے بلکل ویسے ہی جیسے مجھے دوسرے فریق کی زبان پر اعتماد ہے اور میں نے سجاد کو یہ بات کہی کہ سجاد اگر میں ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہوتے ظالم کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوا تو میں اس پر پبلیکلی اپولوجائز کروں گا سجاد نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ سجاد یہ چیز جانتا تھا کہ بہت ساری چیزیں دوسرے فریق کے پاس بھی ہیں بہت ساری چیزیں پہلے فریق کے پاس بھی ہیں حوالتاً اتنا بتا دیتا ہوں کہ جس پوائنٹ پر میں پہنچا ہوں یہ جو تیجہ ہوتا ہے نا تیجہ جو سجاد کے بال کے سجاد کے ایڈیٹرز سجاد کے نجانے کون کون سے لڑکے یہ جب میاں اور بیوی کے درمیان گھوسے ہیں نا تب تباہی اتری ہیں تب بربادی بولی ہیں تب عذیت آم ہوئی ہیں میں پوری بات نہیں بتا سکتا اور یہ ایک نہیں ہے متدد چیزیں ہیں جس میں سے تقریباً اسی پرسنٹ سے زائد میرے نزدیک سجاد کی غلطی ہیں کیوں؟ کیونکہ مرد منیجریلی سٹرونگ ہوتا ہے اور میرا اس ایشو پر پوری بات کرنے کا دو ویڈیوز بنانے کا یہ اب تیسری ویڈیو ہے واحد مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے فیم دیا ہوتا ہے سر وہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کا ان کا مارجن بڑھ جاتا ہے کیونکہ جب سے یہ ڈیجیٹل ورڈ آئی ہے موبائل آئی ہے فیس بک آئی ہے انسٹیگرام آئی ہے ووٹس ایپ آئی ہے ٹویٹر آئی ہے اور نا جانے ایکس اب تو وہ ہو گیا آپ کا ان باکس ان باکس میسج اور میسج کے بعد روابط روابط کے بعد کالز کالز کے بعد ویڈیو کالز ویڈیو کالز کے بعد ملاقاتیں ملاقاتوں کے بعد نا جانے کیا کیا چند چیزیں نکاح تک اور باقی چیزیں پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں یہ ایک سوشل ڈائلیمہ ہے میں نے اس کو ایک فیملی ڈسپیوٹ کے طور پر کوری نہیں کیا میں نے سٹارٹ میں یہ بتایا تھا کہ میں اس کو ایک سوشل ڈائلیمہ کے طور پر قبر کر رہا ہوں اور وہ لوگ جن کو اللہ نے اکرام دیا ہے سماج میں میں دنیا کے بعد آخرت کی بات نہیں کر آخرت میں پتہ نہیں کس کی کیا منزل ہے دنیا میں دوسروں سے نمائیہ کی ہے ان کے پاس فلو آف پبلک زیادہ ہوتا ہے اور وہ بہت سائلنٹ اور خاموش ہوتا ہے دو فریقے ان کو پتا ہوتا ہے صرف میسج کرنے والے میسج ملنے والے کو اور سجاد صاحب کی اکثر چیزیں جو ہیں وہ پہلی معاملات کے علاوہ یہ ڈیجٹل میڈیا کے ڈائریکٹ میسجز سے ڈی ایم سے اور ان باکسز سے چلے ہوئے ہیں سجاد نے بہت ساری چیزوں پر اون کیا کہ سجاد اس دلدل میں پھنسہ کیسے ہیں کیا ایسی چیز تھی اگر میں اس سامنے آپ کے رکھنا شروع کروں اور سجاد اس کو ڈسون نہیں کر سکتا میں سجاد کو اس کا ذمہ دار اس وجہ سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ بھائی مرد منیجیرلی سٹرونگ ہوتا ہے مرد اپنی عورت کو اس کا تحفظ کر کے اس کے حقوق دے کر اس کی اکرام کر کے اس کے بچوں کا تحفظ کر کے بہت ساری چیزیں ٹھیک کر سکتا ہے لیکن سجاد کی اپنی ریالیٹی بھی ہے میں آج کی اس ویڈیو میں کوئی الزام نہیں لگانا چاہ رہا میں سمپلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا سادہ معاملہ ہے نہیں سجاد نے بالکل ٹھیک کہا جی کہ عدالت چلے جائیں جائیں جی چلے جائیں عدالت بھائیہ میں ایسے ایسے کیسز کو جانتا ہوں مجھے خدا واحد جانتا ہے میں اس پر حالف دے سکتا ہوں ایک ڈیوٹا آپ نے مجھ سے رابطہ کیا جوڈیشری کے ایک تگڑے ترین آدمی نے مجھ سے جابتا کیا اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس ایشو سے پیچھے مت اٹنا میں نے کہا کیوں کیا بجے ایسا تو پتا چلا کہ بیس بیس بائیس بائیس سال لگ جاتے ہیں ایک فیصلہ ہونے کے بعد ڈگری ہونے کے بعد اس کو ایمپلیمنٹ ہونے میں اور اس میں وہ عورت اس کا بچہ فیچر بدل جاتا ہے میں اس تمام ذنب میں آپ لوگوں کو بہت امانداری سے کلیر کرنا چاہتا ہوں تو اگر سجاد اس کو ڈینائے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کہ میں سجاد سے پچھلے چار دن سے رابطے میں ہوں اور سجاد کے ساتھ میری کمیٹمنٹ تھی کہ سجاد کل تک لہور آئے تھے اور وہ لہور آ کر لوکیشن شیئر ہو کر تمام چیزیں فائنل ہو کر واپس چلے گئے جاتے ہوئے انہوں نے مجھے صرف ایک میسیج کیا کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدہ کو صحت دے ان کا ایمان سلامت رکھے اور ان کا سایہ تادیر ان کے سر پر سلامت رکھے اور ماں کو بیٹے اور بیٹے کے گھر سے تھنڈی ہوا جائے نہ کہ سے کی سیک سے کی سیک دیکھیں ہم پر الزام بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں اس معاملے پر بات کرنے والے مجھے ایک چیز بتائیں ایک لمحے کے لیے ابیرہ کو سجاد کو اور میسیس سجاد کو سائیڈ پر کر دیں ایک لمحے میں اے بی اور سی کا معاملہ ہوں اے ظالموں بی اور سی رول رہے ہوں ہم اس پر بات کریں گے اور وہ ایک ریناؤنڈ پرسنیلٹی ناو اور ایونچولی ایک کو اس چیز کا ادراک ہو جائے کہ مجھے اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو نہیں رولنا تو آپ ہمیں دعائیں دیں گے نا دعائیں دیں گے نا کہ بد دعائیں دیں گے کہ آپ نے کیوں ریالائز کروایا ہے ایک انسان کو کہ یار تمہاری ذمہ داری ہیں اس سے بڑی ہیں لیکن اگر وہاں پر ایک ریناؤنڈ آدمی ہوگا تو ہماری ٹون کیسے بدل جائے گی کیسے بدل جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ہم منافقت کر رہے ہیں نا یہ وہی چیز ہے کہ ایک طرف سے چکڑ چودری تگڑا آدمی مسلح آدمی سیاست کا کرتا دھرتا آدمی گلی میں انٹر ہو ہم اس سے دس اختلاف کریں گے لیکن ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے سیلفیوں بنوانے کے لیے دوسری جانب سے کہ انتہائی شریف محذب کسی کا نقصان نہ کرنے والا آدمی انٹر ہو تو ہم شاید اس کو کچل دیں گے اس وی وی آئی پی آدمی کے چکر میں سو میری کاؤز ہے بھائی غلط ہو سکتی ہے میرا پلیٹ فارم اب بھی سجاد کے لیے حاضر ہے اور کوئی چیز بھی اس ریونج میں نہیں ہوئی کہ سجاد نے ہمارے پاس آیا نہیں یا سجاد کی فکس میچ کلنے کی خواہش ہم نے پوری نہیں کی بالکل بھی کسی ایسی چیز میں نہیں ہوا میری بہت کٹیگوریکلی سجاد سی کمیٹمنٹ ہوئی تھی کہ وہ آ رہے ہیں وہ آئیں گے اور ہم سجاد اپنے تمام ایویڈنسز کے ساتھ بات کریں گے اور میں ان کو پورا پلیٹ فارم دستیاب دوں گا کیوں؟ بکہ مجھے تمام فریقین کو ساتھ لے کر چلنا ہے اگر میں نے ایک ویڈیو فریق نمبر ایک کے ساتھ کیے دوسری ویڈیو فریق نمبر دو کے ساتھ کیے تیسری ویڈیو فریق نمبر تین کے ساتھ کرنی تھی جس کو میں پہلا دوسرا نمبر دینا چاہ رہا تھا لیکن وہ اپنا ایک سیٹ آف ساتھ رکھ کر چلنا چاہتے ہیں تو جب میں نے فریق نمبر دو کو گریل اس بات پر کیا تھا کہ میسس سجاد آپ سجاد کی دوسری بیوی ہیں آپ خواہش کرتی ہیں کہ سجاد آپ کے علاوہ ساری بیویاں چھوڑ دے کیونکہ سجاد نے آپ کے ساتھ وعدہ یہ کیا تھا کہ میں ڈیورس دے دوں گا پہلی بیوی کو تم مجھ سے شادی کر لو آپ کے مطابق تو آپ تو خود دوسری بیوی تھی آج آپ جس تکلیف سے ہیں تیسری چوتھی کی وجہ سے ریپورٹیڈ لی مبینہ پانچویں کی وجہ سے تو آپ بھی تو پہلی کی وجہ سے عذیت کی وجہ تھی آپ نے بھی تو اس کا گھر اس کے بچوں کو برباد کیا تھا آپ کو اس وقت اس چیز کا ادراک کیوں نہیں تھا سو آپ لوگوں کا تمام اختلاف جائز آپ کی تمام گفتگو جائز لیکن سیمپل ٹھنگ ایز کہ سجاد نے اب تک اپنے پر لگے ایک 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 سادہ سوال کا بھی جواب نہیں دیا سجاد نے کیا کی ہے اس کے سکرپ رائٹر نے اس کو بتایا ہے کہ تم پر الزام لگا ہے اس کے بدلے میں دوسرا الزام لگا دو بالکل وہی جو پولٹیکل ہی ہم لوگ کرتے ہیں سجاد پر موٹے موٹے الزام آت کیا تھے سجاد پر تو یہ الزام تھا ہی نہیں کبیرہ کی دوسری شادی ہے تیسری شادی ہے سجاد کی تیسری شادی ہے چوتی شادی ہے سجاد پر الزام آت موٹے موٹے بتاتا ہوں سجاد پر پہلا الزام یہ تھا کہ سجاد جانی اس کی اہلیہ کی طرف سے موجودہ اہلیہ کی طرف سے سابقہ کی طرف سے نہیں موجودہ اہلیہ کی طرف سے کہ سجاد جانی نکاح اس شرط پر کرتا ہے یہ بتا کر کرتا ہے کہ میں بہت تنگ ہوں پہلی بیوی کو میں فارق کر دوں گا میں اس کو ڈیورس کر رہا ہوں ہماری سیپریشن ہونے جا رہی ہے اس کمیٹمنٹ پر اس نے نکاح کیا اور اس کے بعد اس نے اس کو پورا کرنے کی وجہ دوسری تیسری چوتھی شادیاں کر لیں میں یہ نہیں کہہ رہا یہ اس کی بیوی نے کہا میں تو بالکل بھی بلکہ خدا جانتا ہے چلیں میں اپنی بات بتاہتا ہوں میں نے سجاد کو یہ بات کہی کہ سجاد تنوں رب دانائے جو تباہی ہو گئی ہو گئی جو رشتے بچ گئے ہیں ان کو گلے لگا لیں اپنے رشتے بچا لیں ایک ہے دو ہے تین ہے چارے جو بھی ہیں ان کو بچا لیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنے معاملات کو اچھا کر لیں شرافت تو یہی کہتی ہے دوسرا الزام سجاد پر لگا اس کا جواب نہیں لیا دوسرا الزام سجاد پر لگا کہ سجاد ایک بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے دوسری بیوی کا طلاق نامہ بنوا کر اس کو دکھا دیتا ہے کہ یہ دیکھ لو میں نے تو اس کو فرق کر دی یہ میری تو ہی ہے پہلی بیوی اس کی میرے نزدیک سب سے عظیم بیوی ہیں اس کے معاملے میں شکر اللہ کا کوئی ایسی چیز نہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے حفاظت کریں تیسرا الزام سجاد پر یہ تھا کہ سجاد جو عبیرہ نے بولا کہ سجاد میرے یوٹیوب کی اور فیس بک کی کمائی کھاتا رہا ہے یوٹیوب کی غالباً کمائی کھاتا رہا ہے بھائی میں نے تو اس کو یہ کہا ہی نہیں کہ وہ غلط کرتا رہا ہے جب میرے اور بیوی یہ کٹھے مل کر آپ کی ہر چیز دیدنی ہے اور تمام معاملات دل کے قریب ہے سب کچھ اچھا چل رہا ہے تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے بیوی کام کر رہی ہے میرے کام کر رہے آپ دونوں گاڑی کے ایک پئی ہیں آپ مل کر چلے میں آپ مل کر چلے میں لیکن اس کے بعد سجاد نے کیا کہا سجاد نے کہا جی کہ فلاں 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 چیزیں تو اس کے پاس یہ ہے وہ ہے اب آپ کو مزے کی بات بتا دوں سجاد نے اس خاتون کے ساتھ الہدگی کے بعد بچے کے خرچے کی مد میں صرف جو اس کا اپنا یوٹیوب چینل جس کی بات کر رہے ہیں اس نے کہا جی میں نے یوٹیوب دے دیا بچے کے خرچے سے میں بریوزیما سجاد کیا تک اوٹ جا کے خرچہ لگوا لیں میرے پاس سجاد کے ایویڈنسز ہیں پھر سجاد اپنے ایڈیٹر کو اپنی بیوی کے پیچھے لگاتا ہے اپنی سابقہ بیوی کے پیچھے لگاتا ہے کہ لونہ مٹھا ہو کے بڑھ جا تے اے اے چیزیں کڑ کے لیا کیونکہ وہ چینل جس کا سجاد آج کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے دے دیا یہ اس کا یہ اس کا ٹو سٹیپ ویریفیکیشن اس کی تمام فائننسل چیزیں اس کی بھائی میرے پاس ایویڈنسز ہیں سجاد اپنے ایڈیٹر کو کس طریقے سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ جا اور جا کر اس اس طرح یہ چیزیں لے کر رہا اور اس کے ایڈیٹر نے بتایا استاجی مٹھا تھنڈا سوڑا مٹھا ہو کر اکر ہی نیڑے چلے جاؤ پھر سجاد اپنے ایک اور معاملے میں یہ کہتا ہے وہ گندے انڈے والے ویلاغ میں حسیب والے ویلاغ میں اب معذرت اسیب بھئی آپ کے چینل کا نام ہے وہ گندہ انڈا نام ہی اتنا یونیک ہے نہ جانے کس نے رکھا ہے وہ زبان پر چڑ جاتا ہے بارال اس کے اندر سجاد یہ بات کہتا ہے کہ جی میں تو ڈیورس دے چکا ہوں ڈیورس کے بعد وہ ویڈیوز میں کہہ رہی ہے کہ جی سجاد میرا موسن ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے یہ تو جناب یہ اس وقت کی باتیں جب آپ مٹھے ہوئے تھے اور میٹھے ہو کر تمام چیزوں کو سیٹل کرنا چاہ رہے تھے سیٹل کر کے آپ وہ یوٹیوب چینل ہتھیں آنا چاہ رہے تھے اور جن لوگوں کو آپ اندر بھیجتے تھے وہی چیزیں دوسری طرف بھیج دیتے تھے سو قصہ مختصر میں اس کو مزید لنگر آن یہ ایک الاسٹک بن گیا ہے اس کو جتنا کھینچتے جائیں گے یہ کھشتا جائے گا لوگ کہتے ہیں کی ویوز اور نا جانے کیا کیا بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ میں پاکستان پوچھتا ہے کا انکر پرسن ہوں الحمدللہ الحمدللہ میں نے لاہور پوچھتا ہے چلایا ہوگا ہے ویوز کا تھوڑ نہیں ہے میرے پاس بالکل بھی قطعی نہیں ہے سجاد کہتے ہیں مرنالو زیادہ کندے آ جانے نے جانی صاحب یہ بڑے بولیں یہ مت بولیں یہ مروائیہ سارا سہاپہ ڈالا بڑے بول ہونے ہوا ہے اگر اب اس کے باوجود بھی سجاد کوئی چاہتے ہیں کوئی ایویڈنس اپنا سامنے رکھنا چاہیں کوئی اپنا موقف رکھنا چاہیں میری طرف سے دوسری پارٹی کے موقف میں کوئی قطعی نہیں ہوئی یہ خود دوسری پارٹی کی طرف سے موقف میں قطعی ہوئی ہے اور وہ اپنی مرضی سے چاہتے ہیں اور دوسری جگہ پر بیٹھ کر رونا رونا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کو رونے کی بالکل آزادی ہے کیونکہ اگر مجھ پر برڈن زیادہ آئے گا تو میری مجبوری بان جائے گی کہ میں ایویڈنس سارے سامنے رکھ دوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ برڈن اپنے کندے پر اٹھاؤں مجھے ذاتی کپیسٹی میں سجاد جانی کے انٹرویو کی کوئی خواہش نہیں ہے لیکن چونکہ یہ میری جرنلسٹک ریسپونسبلیٹی ہے میں زندہ ہوں میرا ایمان سلامت ہو سجاد جانی جب چاہے اپنا موقف رکھ سکتا ہے سو کومنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے جاتے جاتے پچھلی ویڈیو کی طرح ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ سجاد جانی کو کوئی گالی مت نکالے لیکن اگر اس کی جانب سے کوئی مغلزات بکنا چاہے تو بھائی ضرور بکیے گا میرے وارے کی باتیں کیونکہ مجھے اس کا فائدہ ہوگا اور آپ کی بہت ساری اچھی چیزیں میرے کھاتے میں ڈال جائیں گے اجاز چاہیں گے السلام علیکم